کہ ذلوگار علی بھوٹو کو سدا دینے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے جنابے سپیکر آپ کو یاد ہوگا غریب نے تو کمی نہیں کی کوڑے بھی کھائے جانے بھی دی خود سوزیاں بھی کی لیکن سیاستدانوں نے اور اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا شیخ روحیل اسگر صاحب بشم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنابے سپیکر میں کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ سے کسی کی دلزاری نہ ہو اور نہ ہی مزز جج سہبان جو ہیں ان کے سوچ اور ذہن اور ان کی طبیعت خراب ہو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا جاتا ہوں ابھی مزز اپوزیشن لیڈر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو جوش جذبات میں جوش الفاظ میں ان سے ایک لفظ نکلا شیطان جنابے سپیکر آپ اس ملک کے وزیر آدم رہے ہیں آپ وزیر رہے ہیں آپ سپیکر ہیں آپ مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ شیطان کو اگر شیطان نہ کہا جائے تو یہ شیطانیت ہے درہا ایک منٹ شیطان کو اگر شیطانیت نہ کہا جائے تو میرے خیال میں بی بی شیطان کے ساتھی ہونے کے مترادف ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو لفظ حدف کروایا ہے اس کو حدف نہ کروائیے ورنہ یہ بوجھ آپ پہ آ پڑے گا جنابے سپیکر میں گزارش کروں میرے مزرز دوست نے لفظ کہا آپ نے حدف کروا دیا بہت اچھا کیا جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرے آپ اس کو کیا کہیں گے جو شخص میرے اللہ کا گستاق ہو اس کو آپ کیا کہیں گے جو شخص میرے آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان و مال میرے سب کروان ان پہ ان کی گستاہی کرے آپ کیا کہیں گے وہ شخص جو کل انبیاء اکرام کی گستاہی کرے اس کو آپ کیا کہیں گے جو شخص اس صحابہ اکرام جن کی پاؤں کی خاک ہیں ہم ان کی گستاہی کرے آپ کیا کہیں گے وہ شخص جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار کرے اس کو آپ کیا کہیں گے جو شخص اس ملک کی بہو بیٹیوں کو وہ راستہ دکھائے جو راستہ پھر وہی کہوں گا شیطان کی طرف جاتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کتنے افسوس کی بات میں اکثر دیکھتا ہوں اکثر مزدد مہمران نام لیتے ہیں عمران نیازی جب میں نیازیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں پہ عبدالس طارق نیازی صاحب مولانا نظر آتے ہیں نام برکات والیہ رحمت اللہ علیہ تو پھر میں اپنی گردن جھکا دیتا ہوں اور کچھ ہو نہ ہو عاشق رسول تھے جب میں پختونوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بہادری ایک انہ ایک ان میں غیرت نظر آتی ہے کوئی شخص یہاں بیٹھا مجھے بتا دے یہ تینوں چیزیں اگر اس میں ہیں تو آپ اس کو خان بھی کہہ دیجئے توہین ہے خان ہی کہیے حضور آج ہے چار اپرل آج ہے آپ چار اپرل کی طرف ایک عام شخص تھا جس کا نام ضرفقار علی بھٹو تھا بہت بڑے گھر کا فرزن تھا بہت ناز و نم میں پڑا تھا بڑی عصائش کی زندگی گزاری اس نے یکدم اس میں ایک تبدیلی آئی یکدم اس سے سوچا کہ اس ملک پاکستان کے عوام کے لیے ان کے درد کے لیے ان کی تکلیفوں کے لیے ان کے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے سو چل پڑا میں اس وقت شاید جوانی میں کہہ لیجئے ایک ٹرین پہ سفر کیا اس نے اور اس کے ساتھ اس ملک کے پاکستان کے عوام چلنا شروع ہو گئے ہم بہت جوش میں یہ بات کہتے ہیں کہ ذرہگاری بھٹو نے آئین دے دیا اور ہم اسے محسن پاکستان کہتے ہیں ایک تصویر آپ کے اوپر بھی لٹک رہی ہے یہ محسن پاکستان ہے اس نے آپ کو پاکستان دیا ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھان کے دیکھئے کیا ہم اس بانی پاکستان کے کہے ہوئے اقوال پہ چلے کہ ہم نے اس پاکستان کی حفاظت کی کہ ہم نے اس کے اس پاکستان کو اس راستے میں چلانے کی کوشش کی جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا یہ نہیں میں نے ایک بہت پہلے یہ کہا تھا جنارہ شپیکر میرا ادارہ اور باقی ادارے ایک ہی وقت میں اداد ہوئے تھے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس ادارے کو کمزور سے کمزور ترک کر دیا گیا اور اس میں کوئی اور شامل نہیں جنارہ سپیکر اس میں میں اور آپ شامل آج دیکھ لیجئے در ہے خوف ہے کہ میرے موں سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو بادشاہ سلامت جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں ان کی شان اقتص میں کہیں گستاخی نہ ہو جائیں جنارہ میں کہاں سے بگیل کروں گا میں کہاں سے اپنا مقدمہ پیش کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ جنارہ سپیکر مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری پشت کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے اور یہ مثال قائم ہے یہی یہاں اس ایوان کا ایک موزز زکن دو سال پابندے سراسر رہا نہ آپ میں نہ میرے میں جرت نہیں تھی کہ ہم اس کو یہاں پہ اس ایوان میں لاتے ہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا میں صرف اپنی بات کو ذلوکار علی بھٹو کی ذات تک محدود کروں گا آپ کہتے ہیں کہ اس کو آئین کی سزا دی گئی نہیں جنارہ سپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس ملک کو نیوکلر پار بنانے کی سزا دی گئی نہیں جنارہ سپیکر آپ کو یاد ہوگا مجھے بھی وہ پل پل یاد ہے اس شخص نے ایک بہت بڑا کام کیا جس کی سزا اس کو دی گئی اسے پوری دنیا کی مسلمان امہ کو ایک جگہ لاہور میں کٹھا کر دیا وہ جنارہ سپیکر ایک بینک بنانے جا رہا تھا جس کو اسلامی بینک کرتے ہیں تاکہ مسلمان کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں یہ سزا تھی اس کی یہ اس کا قصور تھا لیکن دوسری طرح دیکھ لیا ہے ایک شخص تھا جس کا نام لیکن اس خاندان نے غلامی قبول نہیں کی اور دیاو لکھ کے بیٹے نے گلے میں پٹا ڈال کے گلے میں پٹا ڈال کے پیٹ کو کیا کہتے ہیں پالتو آگے میں نہیں کہوں گا کیونکہ بڑا وہ جو جانور جس کا نام لینے جا رہا تھا میں بڑا وفدار ہے مالک کو نہیں کارتا لیکن جو بزار کے ہوتے ہیں نا وہ مالک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہی حال جاؤ لکھ کے بیٹے کا ہے آج وہ شخص اگر اس مقام تک آیا ہے اس اسیمبلی میں پہنچا ہے تو وہ نواز شریف کی مہنم انت ہے خیر خدا کی ذات ہے عزت دینے والی لیکن ایک بات میں بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں کہ ذلوگار علی بھوٹو کو سزا دینے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے نناوے سپیکر آپ کو یاد ہوگا غریب نے تو کمی نہیں کی کوڑے بھی کھائے جانے بھی دی خود سوزیاں بھی کی لیکن سیاستدانوں نے اور اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس چیز کو درہ گھرائی سے دیکھ لیجئے آج بھی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کا شخص آنا ہے لوگ کہتے ہیں میرے موزز رکا نبی کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جو میرے اس ملک کا میرے اس ملک کے بسنے والوں کا دشمن اول ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ اس کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں جس کا خون جس کی اولاد آج بھی یہودیوں کے ہاں پڑھ رہی ہے جو ان کا کھا رہی ہے جو ان کا پہن رہی ہے باتیں آپ لوگوں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جناب سپیکر جن کے لیے قرآن میں کہہ دیا ہے ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں اور یاد رکھئے برائی میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے زورفگار علی بھٹو نے آپ کو ایک راستہ ایسا راستہ جو جہوریت کا راستہ تھا جو ایک اصل پاکستان کا حقیقت تھی لیکن ہم اس راستہ سے بھٹک گئے کوشش کرتے رہے آپ کی طبیعت خراب ہے میرے خیال میں میرے الفاظ سے سپیکر صاحب میں بند کر دوں نہیں نہیں دوسرے دوست بھی بات کرنا چاہ رہے تھے اتفاق سے یہ دوسری کا ہوا ہے پہلے آپ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے تب بھی میں بولا تھا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی آج آپ سپیکر ہیں نہیں نہیں پلیس میں ماذر چاہتا ہوں میں ماذر چاہتا ہوں ہمیں یاد ہے کہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آپ ہمارے بڑے سیدھے میرا میں آپ کو گزارش کروں جناب میں آپ کو گزارش کروں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا اصل چھپاتے ہیں میرے والد نے پیپلز پارٹی کے ایمپیئے تھے میں نے بھی ماشاء آپ کی خدمت کی ہے جی بلکل لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں کسی اگر رہنمہ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزاروں تو میں اس کو برا نہیں کہتا یہ یاد رکھیں آپ اور جو شخص برائی کو برائی نہیں کہتا میرے خیال میں وہ انتہائی کمزور آدمی ہے اس لئے میں آپ کے ایوان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا نام لیا کریں صرف تو اس نے اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا کھلوار جو کیا ہے وہ آج اس ملک کے آئین کے ساتھ نہیں اس ملک کے قانون کے ساتھ نہیں اس ملک کے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ میری آپ سے گزارش تھی اللہ تعالی جنابِ ضرفگار الوٹو کو جنت و فدو ستاکھ کروائے آمین باست cinco موسیقی